حکومت کی آزادیے صحافت پر پھر حملے کی تیاریاں وزیر ریلوے نے الزامات کی ٹرین میڈیا پر چڑھا دی بعض چینلز، انکر پرسنز اور نمائندوں کو کھولی دھمکیاں ساد رفیق کا انکرز پر پیسے لے کر پرگرام کرنے کا الزام ایک دوسرے کو گندہ نہیں کریں گے کسی مارشنوں کا سہارا نہیں بنیں گے اب جی آئی ٹی نے بیٹیوں کا بنانا بھی شروع کر دیا ساد رفیق کل خوب گرجے آج جم کرور سے کہتے ہیں جیڈیشل یا ایگزیکٹیو آرڈر سے ملک کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا بیک گیر نہیں لگے گا پینما پیپرز کی قانونی حیثیت نہیں نون لیگ نے جی آئی ٹی کو خریدنے کی کوشش کی ہوگی نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں حوام کے پیسوں پر پلنے والے وزیر خاندان کی کرپشن بچا رہے ہیں عمران خان بھی نون لیگ پر چھڑ دوڑے وزیر آزم کے قزن تارک شفی کی پھر پینما جی آئی ٹی کے سامنے پیشی تین گھنٹے تک پوچھ کرچ کوئی دستاویزات نہیں دی دوبارہ طلب نہیں کیا گیا تارک شفی کی گفتگو حسن نوازکر حسین پرسون اور مریم نواز پانچ جولائی کو پیش ہوں گے ہماری بہن کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا یہ انصاف نہیں انتقام ہے عابد شیر علی پھٹ پڑے گورنر سندھ نے کہا کہ دس جولائی کو بھونچال آنے والا نہیں وزیر آزم اور ان کی فیملی جیسا احتساب پہلے کبھی نہیں ہوا کراچی بند کرانے والوں کا اپنا باب بند ہو گیا حکومت کا برا وقت شروع ہو گیا فیصلہ آنے سے قبل ہی فیصلہ آ گیا شیخ رشید کی گفتگو سراج الحق بولے جی آئی ٹی بننے پر مٹھائیاں بانٹنے والے رو کیوں رہے ہیں ریمن ڈیویس کی دیت کی رقم حکومت پنجاب نے ادا نہیں کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا شہباز شریف کہتے ہیں برن یونٹ کا الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں شہباز شریف نے پنجاب کو کنگال کر دیا حکمرانوں کے جانے کا وقت آ گیا اب انہیں اپنے گناہ کا حساب دینا ہوگا چوہدری پرویز الہی کے گفتگو کراچی کی مللہ ٹاؤن میں بارش کے باعث دھنسنے والی سوئی ریج لائن کے مرمت نہیں ہو سکی چار روز سے گلیوں اور گھروں میں کھڑے پانی نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ایک اور گھر کے مکین چھت سے محروم بارش کے تین روز بعد بھی گراچی سے نکاسی آپ کا کام مکمل نہ ہو سکا کیوں ماباد ملیر اور دیگر علاقوں کی سڑکیں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں کل سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا آئندہ چوبیز گھنٹوں کے دران راولپنڈی، سرگودھا، لاہور، گجنوالا اور پشاور میں عبریر احمد برسے گا کراچی میں بھی بارش ہوگی ہب میں سلابی ریلے سے لا پتہ ہونے والے ایک اور شخص کی لاش پرامد اب تک گیانہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں مزید تین افراد کی تلاش جاری موسلدھار بارش نے تھر کی پیاس بچھا دی جل، تھل، ایک ہونے سے تھرواسیوں کی اپنے وطن واپسی شروع شہریوں کے ساتھ مور بھی انتہائی خوش ملتان میں مسافر وین جل گئی خواتین اور بچہ سمیت ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہک، چوبیس زخمی وین ٹائر پھٹنے پر پول سے ٹکرائی تو آگ لگ گئی ہر روز موت، ہر روز جنازے زخم بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے سانیہ احمد پور شرقیہ کے مزید پانچ زخمی دم تھوڑ گئے تعداد دو سو ایک ہو گئی شاہکور سلنڈر دھماکی کے دو زخمی چلبسے ہلاکتیں نو ہو گئیں اٹک میں ٹینکر مور کٹتے ہوئے اُلٹ گیا کلبوشن یادیف سے مطالق بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد بھارتی دشتگرد اپنے جرائم کا اطراف کر چکا نفی زکریہ کہتے ہیں عام قیدی سمجھنا مناسب نہیں بھارت ایک بار پھر اسلام کی بے حرمتی کا مرتقب چھٹی جماعت کی کتاب میں مسجد کو شور کرنے والا مقام ظاہر کر دیا مذہبی اور عوامی حلقوں کا احتجاج کراچی سینٹرل جیل سے دو دشتگردوں کے فرار کی تحقیقات میں پیش رفت ایسسٹنٹ جیل سپریٹنڈن آیاز سالی گرفتار پکڑے گئے جیل اہلکاروں کی تعداد پندرہ ہو گئے ناغن چورنگی کراچی سے ایمکیوم لندن کا اہم اہددار گرفتار سچل میں ڈاکو نے بیوپاری کو گولی مار کر ڈیڑھ لاکھ لوٹ لیے جیکسن سے سٹریٹ کریمنل پکڑا گیا کراچی میں قبر کھو دی تو بم پھٹ پڑا الفتہ قبرستان میں بارودی مواد چھپایا گیا تھا ایک بم نہ پھٹ سکا اسلامباد کی ریڈ زون میں ڈانس پارٹی پر چھاپا پولیس نے 35 مرد اور 17 خواتین گرفتار کرنی اسسٹنٹ کمیشنر نے تمام افراد کو زمانت پر رہا کر دیا ہیلو میں ایک اور اعزاز پاکستان چار سال بعد ایشن سٹوگر چیمپیون بن گیا محمد سجاد نے ہانگ کانگ کے لیچ انوائی کو بے بس کر دیا جیت قوم کی دعاوں کا نتیجہ خرار موسیقی